مانسونس in Kerala are so awesome you get up to morning like these بس روز صبح یہ نظارے ایک کپ چائے اور لکی علی کے گانے it's my kind of morning آپ بتاؤ آپ سبھی کی آج کی صبح کیسی تھی چلو باہر کے پودھوں نے تو اچھے سے پانی لے لیا ہے اب باری ہے میرے اندر کے پلانٹس کی میں اپنے پلانٹس کو پانی دیتی ہوں ساتھ میں گانے سنتی ہوں اور آپ دھیان دیجئے نیچے کمنٹ باکس میں کمنٹ کرنے کا موسیقی 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 آپ نے ابھی پہلے والی کلپ میں بارش کا حال دیکھا ہی ہوگا کتنی پیاری بارش ہونے لگ رہی ہے آج صبح سے بارش میں آپ سے آکی ابھی دوپیر میں مل رہی ہوں کرید دوپیر کی ہو چکے ہیں 2.30 اس کے بیچے ایک ریزن ہے کیونکہ میں کر رہی تھی آج اور وہ کام میں آپ کو دکھا دیتی ہوں کہ میں نے کیا کیا ہے یہ والا ڈور میں نے کلین کیا ہے دوسرے رکھا کیوں یہ بارشوں کا ڈور ہے وہ میں نے کلین کیا ہے بہت گندہ ہوا تھا اور یہ والا ڈور بھی میں نے کلین کیا ہے یہ والا ڈور بھی بہت زیادہ گندہ اور یہاں پر پوری وہ پینٹی ہو رکھی تھی جو پہلے لوگ رہتے تھے وہاں ان کی کوئی بچھی اس روم میں اس نے پوری یہاں پر پینٹنگ پیپر کے پیسے شپکایا ہوئے تھے تو وہ پورا میں نے ڈگر ڈگر کے ہٹایا میں نے اس لی نہیں وہ سب دکھایا کیونکہ پھر میں وہ کام نہیں کر پاتی بار بار کیمرا ایڈجسٹ کرتے رہ جاتی ایسے میرے ساتھ پہلے ہوا تھا جس دن میں کپڑے ایڈجسٹ کر رہی تھی تو بلوگ بناتے بناتے اس دن میرا سارا کام نہیں ہو پایا تھا کیونکہ مجھے بار بار کیمرا بھی سیٹ کرنا پڑ رہا تھا تو جو کام مجھے کپڑے کا ایڈجسٹ کرنے کا یہ گھنٹے میں ہو جانا چاہیے تھا اس کو مجھے کمپیٹ کرنے میں پورے دو گھنٹے لگے تھے تو اس کے آج میں نے سوچا کہ پہلے کلنگ کا کام کر لیتی ہوں پھر میں آپ کو ایسی دکھا دوں ہی پیچھے سے بھی دور ہی گھنٹے میں نے دور ہی گھنٹے ابھی یہ نیچے رنس لگا ہے پتہ نہیں کیا یہ شاید سے کارڈ بورڈ ہے کارڈ بورڈ چپک کے آئے کیا ہوا ہے مجھے نہیں سمجھ میں آیا تو وہ بھی میں آنا آج دور ہی ہے تو دور ہی گھنٹے مجھے دو گھنٹے لگ گیا ہے بہت زیادہ میں نے برش سے لگ رہا ہے اور یہ رو ہو چکا ہے بلکل سلم بہت زیادہ میں نے وہ بھی چکے اگر نہیں ہے یہ بیٹ چیٹ نہیں پڑھئی ہے یہ بیٹ چیٹ نہیں کیا ہمیں بہت زیادہ میں نے کیا ہوا ہے پین بھی سارے ٹلین کیا ہے آنج میں نے ہی نہیں وہ رمان کرنے میں لگا ہوا تھا تو اس وجہ سے بیٹ چیٹ نہیں چھے اس کو ساف نہیں کیا کیونکہ ہمیں نہیں چیز جس کی نئی چیز کا ایڈیشن ہوا ہے ہماری اسوالی وال پہ وہ ہے میں آپ کو تھوڑا اوپر جا کے یہ دکھاتی ہوں اوپر کا روم بھی دیکھ کے آتی ہوں جس میں بھی رامن نے کچھ بدلاغ کرے ہیں ابھی ہمارا وہ تو آیا نہیں ہے گدہ اس کی گر پہ گدہ رکھا ہے وہ ابھی کہیں بہار گئے ہوئے ہیں تو جب وہ آجائیں گے تب لکے آئیں گے یہ دیکھو ہم نے یہاں پہنک کر دیا ہے پہلے بائزیک والے گھر میں ہم نے بہار مین ڈور پہنک کیا ہوا تھا پر میں نے سوچا کہ یہ دیوار اتنی زیادہ بڑی ہے نا تو اس پہ بہت ساری چیزیں چاہی ہیں ڈیکوریٹی وائٹ آنس تو میں نے سوچا کہ یہ دی ہی نا ٹھیک ہے رامن نے کیا ہے ایڈیشن کیا ہے اس لوم میں کہ اس نے ٹی وی کی مچے ساؤنڈ بار لگا دیا ہے اور یہ نائٹ لیمپ لگایا ہے اچھا لگ رہا ہے ابھی یہ روم بھی کرنا ہے بہت ہی زیادہ کام ہے گایز اتنا کہ بس کرتے رو کرتے رو کبھی ختم نہیں ہونے والا کام پس مشین میں کپڑے تھے اور وہ میرے مشین بیچ میں ہی اوپن کر دی وہ روپے ہی کوئی بات نہیں ہے چلو نیکی یہ آگیا ہے ہمارا شور ہے پھر ہم انہیں کر رہے ہیں اس کو یہاں رکھنے کے پر اور کوئی جگہ بھی نہیں ہے پروپرے شور ہے کیوں انہیں کر رہا کیونکہ سیدھا انتر کرتے ہی پھر یہ دکھے گا نا یہ انترل سے ہے اور سیدھا پھر ایسی جگہ سے رکھا ہوگا پر اور کوئی جگہ نہیں ہے نا نیچے رکھنے کا کوئی مطلب نہیں بنتا شور ہے کو کیونکہ سوز تو اوپر ہی اتار کے جاؤں سوزہ نیچے کوئی دو میٹی نہ جائے اس والے روم میں بھی نہیں رکھ سکتے کیونکہ یہ تو بیٹ برو میں شور ہے کچھنا ٹھیک نہیں ہے تو ابھی تھوڑی سی کنفیوزن ہے کنفیوزن کیا یہی ہے یہی جگہ ہے اس کی شور ہے کیا رکھا جاتا سکتا ہے چلتے ہیں نیچے میں نے جس ابھی روپیر کے تین بجنے والے ابھی ہی کھانا بنا رہے گا انتظام کیا ہے کہاتے ہو میں آپ کو کہ میں کیا بنا رہی ہے اس میں بن رہی ہیں آج دو چیزیں ایک بن رہی ہے عربی جو میری فیبریٹ ہے تو میں اپنے بھی بنا رہی ہوں دوسرا بن رہا ہے کنوہ کی کھچڑی سمکنگ ہیل دی یہ بھی گوکے رکھے ہوئی ہے کنوہ کی کھچڑی تو اس کو رمل ہی کھائے گا اور یہاں میری آر بھی بوائل ہونے لگ رہی ہیں آر بھی میں کھاؤں گے آپ بھی سوچ رہے ہوگی نا کہ لنچ کس ٹائم کا کس ٹائم کرتے ہیں ہم اور بریک فرسٹ بھی نہیں کیا سیدھا ڈاریک جو فرسٹ میٹ ہوگا وہ لنچ ہی ہوگا کیونکہ کام جب کام میں لگ جاتے ہیں پسر ایسے دھیان نہیں رہتا پسر ایسے دی سپاو بھریک فرسٹ میں بس اسے ہوگیا اور کام میں تب سے لگیا ہم اب جاکے تھوڑا سا کام کا ٹرول میں آیا ہیں مطلب پہلا تو ابھی بھی ہوا ہے گھر تو تو رہے گا ایک دو دن پہلا ہوا کتھی جو عدرونی چیزیں ہیں نا جسے جو چیزیں گندیوں رکھی ہیں ہم تو اسید میں ہر ٹائم لگتا جو اوپر لیمپ دیکھ رہے ہوگا یہ بھی کلیویا آج یہ بھی ساف نہیں تھے بہت زیادہ گنگیوں رکھے تھے یہ والا لیمپ بھی کلین ہوا ہے یہ پکچر کلین کری ہے وہ سامنے کی دونوں پکچر کلین کری ہیں تو مطلب کلینیگ والا کام چل رہا ہے ساتھ ساتھ اور یہ جو سنگوانے والا ہے وہ ایک دو دن میں آئے گا کنٹرول میں تائم لگے گا اور یہ سٹرینڈ جو اوپر تھا یہ میں نیچے لے آئی ہوں سٹرینڈ کو کیونکہ اوپر مجھے لگ رہا تھا اوپر کپڑے نہیں سوکتے ہیں اور نیچے فیر بھی سوک جاتے ہیں کیونکہ نیچے نا در ایسی کی یونٹ ہے ہی دیکھو تو یہ رات کو بہت زیادہ گران ہوا دیتا ہے ایسی تو اس سے یہ کپڑے سوک جاتے ہیں پر جب اوپر تھا تو اوپر اگر ہوا نہیں چل رہی ہے یا معزم تھوڑا سا خراب ہے تو یہ کپڑے ایسے ہی گیلے رہ جاتے تھے اور پھر گیلے کپڑوں میں تھوڑی سی سمیل رہ جاتی ہے تو اس لئے میں نے اس کو نیچے شپٹ کر دیا ہے یہ والا جو دبا ہے نا سونی والا یہ آج میں رکھا ہوں گی کچھن کے اوپر تھوڑی جگہ ہے دکھاتے ہیں آپ کو اس کو وہاں رکھا دوں گی اس دبے کو کیونکہ مجھے یہاں پسند نہیں آرہا ہے دبا جگہ اور گھیل ہوئی ہے جیسے اوپر ہی دو چھتی ٹائپ سوڑنی ہیں اسی کچھن کے اوپر بھی ہے یہ دیکھو تو اسے کمان گیا رکھا ہے تو میں اس کو وہاں شپٹ کر دوں گی اس سے کیا ہوگا دو سیٹی لگ گئی ہے میری عدو میں عدو میں کر دیتی ہوں بل تو اس سے کیا ہوگا تھوڑا سا بہار بھی کین لگے گا تائی بھی لگے گا اور دبا ٹھکے گا بھی نہیں دبا بھی ٹھکانے لگ جائے گا مجھے لگ رہا ہے کہ میں لگ بھی گیا ہے رکھ رہا ہے ساتھ ساتھ ووو such a smart guy بھی کیا ٹک ٹک کی آواز ہے بھی کیا ٹک ٹک کی آواز ہے یہ کر رہی ہے اس کیلنے پشج جان اگلے ت Bloom میرے گا کیچن کے ا وہپر کیچن کے اکبر ہے چھلو جا رہا ہے دبا باتھی جاری دیکھو하지 اپنی ان خطاق ڈیٹی یہ یہ چلو پڑں چلو اب اس کے اس پر ہاں تو یہاں چڑ جا میں سکتا دوں کہ دبا تو رب دیا کیوں کیوں کیا چلو پڑ جائے گا ایسے پر جائے گا؟ پر یہاں کیسے جائے گا؟ ایسے چلا جائے گا؟ ایسے چلا جائے گا؟ پھر جارے ہیں فائنلی ٹکا اوپر جو ستوں اپنا اپنا سر بچا کے مطلب مجھے بچانے اپنا سر مجھے لگ رہے کہ چوڑا ہے یہ ایسے بھی دارے گا تو بھی دارے گا جایا 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 چاچا بار بار پڑیان مجھے لگا؟ مجھے لگا؟ دیکھ ایتنا بڑا ڈبا ہے یہ ٹی وی کا یہ پیچھے اگر ایسے لامبائی میں رکھا ہے پیچھے جا کے اڑیا ہے یہ تو اب یہاں رکھیں گے اس کو ایسے ورٹیکل ہی نہیں ہوریزونٹلی رکھیں گے ایتنا رکھا ہے پر اس کو تمہیں ساف نہیں کرنے والی ہوں ایک تم کلیر ہے آپ جگہ ہوریزونٹلی رکھا جائے گا ہوریزونٹلی رکھا جائے گا کیونکہ بہت لمبا چلو چلو بڑھی چلو بڑھی چلو گیا 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 اور کر دے پیچھے اور 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 سننا کر دیا پیچھے اڑا دے اس کے نیچے اتر جائے گا پھر اس کے پیچھے وہ نا کچھ چیز آڑا ہے اس کے پیچھے وہ جہاں پہلے رہتے ہیں وہ ایسے بولنا پہ نہیں چاہے پر بہت ہی زیادہ گندہ کر دیا دیا ہوا ہے مطلب بہت ہی کیوی ہے ایسے نا لیچڑ پناہ بچائے گا گھر میں بہت ہی ہم دیرے دیرے ساف کرنے لگ رہے ہیں دب بہت گیا یہاں سے دیکھو تھوڑا سا کل آئیں گے ہم سا تھوڑا سی پھلیں گے جگہ سے نکل گئے پر اس دوبال کا نی ہم آلڈی بھر گئی ہے پر یہ جو کپڑے والا stand اس کی وجہ سے بھر گئی ہے جب کپڑے سوکیں گے تب تب stand کو باہر شفت کر دوں گی جب کپڑے نہیں ہوں گے جیسے ہفتے کے لاسٹ میں دھلتے ہیں کپڑے ابھی دھلے ہیں سیٹرڈی سندے رہا تو اس کو ادھر روم میں شفت کر دیا گئی جب کھال ہو جائے کرے ابھی تو آج بارش بہت ہوئی ہے تو اس وجہ سے آج ماملا سب کچھ دن پر سوکھا ہوا ہے اور یہ جگہ کھال ہوئی ہے یہ جگہ کھال ہوئی ہے لیکن میرا ٹرائپود stand اس ٹرائپود stand کو بولا جائے کہ ڈھیلا ٹرائپود stand کیونکہ یہ بہت ڈھیلا ہو چکا ہے جگہ جگہ سے اس کے پیت بھی ہو گیا ہے تو بات نہیں اب یہ اتنی ضرورت بھی نہیں ہے میں زیادہ کمفرٹے بل ایسے رہتی ہوں فون ہاتھ میں پگڑ کے ولاب کرنے میں مجھے کیا دکت ہے دکت زیادہ کچھ نہیں ہے پر فون رکھ کے یہ ہی ہے بس وہ رکھ کے ہے بہت ہی ہے آج میں آپ کو بہت زیادہ انٹریسٹنگ چیزیں دکھاؤں گی دو چیزیں ہیں وہ اور وہ میرے نانا سے بلانگ کرتی ہیں مطلب کہ میں اپنے ممی نے نانا سے لیا تھا اور میں ممی سے لے کے آئی ہوں ایک تو یہ گھوڑا اور دوسرا میں اندر روم میں جا کے دکھاؤں گی ایک بہت چھوٹو سی چیز ہے پر اس کے پیچھے کی سٹوری بہت انٹریسٹنگ ہے دوسری ہے وہ یہ ریبٹ میں اس کی سٹوری بتاتی ہوں آپ کو تو سارے ہی ڈیکوریٹیو آئٹمز میں سے مجھے دونوں چیزیں بہت ہی پیاری ہیں ایک تو یہ نانا کی ہیں اس وجہ سے اور دوسری چیز ان کے پیچھے جو سٹوری ہے وہ بہت انٹریسٹنگ ہے یہ جو ہارس ہے یہ تو نانا خود ہی لے کے آئے ہوں گے شاید سے مجھے اس کا اتنا نہیں پتا پر یہ جو چھوٹو سا ریبٹ ہے نا یہ ریبٹ نانا کو تب ملا تھا جب نانا خود ایک بہت چھوٹے بچے تھے لائک وہ 3 to 4 years کے ہوں گے اور اس ٹائم پہ انگریزوں کا راج ہوا کرتا تھا تو جب نانا چھوٹے تھے در در کئی کھیل رہے ہوں گے تو انہیں کوئی یہ انگریز ملا اور اس انگریز کو نانا بہت کیوٹ لگے تو اس نے کیا کیا اس نے نانا کو یہ چھوٹو سا ریبٹ گفٹ کیا اب پتا نہیں یہ جو ریبٹ ہے یہ انڈیا سے ہی بلونگ کرتا ہے یا کہیں فورن کنٹری سے لے کے آئے ہوگا وہ انگریز نہیں پتا مجھے اتنا پر کتنا پرانا ہے یہ اس ٹائم سے ابھی تک چل رہا ہے اور یہ بیچ میں نا ٹوٹ بھی گیا تھا دیکھوئے بیچ میں سے ویلڈنگ ہوئی ہوئی ہے تو یہ ویلڈنگ ہو کے دوبارہ سے جڑوایا کیونکہ یہ اتنی زیادہ خاص چیز تھی نانا کے لیے تو نانا نے سنبھال کے رکھی کب تک ابھی تک سنبھال کے رکھی اور اب ہم سنبھال رہے ہیں اس کو تو ایسے اچھا لگتا ہے جب اپنی پرانی چیزیں جنریشن ٹو جنریشن پاس ہوتی رہتی ہیں اور میں میک شور کروں گی کہ یہ ہمیشہ میرے پاس رہے اور میرے پاس نہیں تو یہ دوبارہ ممی کے پاس پہنچ جائے جہاں سے یہ آیا ہے خافی تو میں نے آپ سے بات کرتے کرتی مینج کر دیا ہے جیسے ہی چیئر ہڈا دیا یہاں سے یہ سٹولز ابھی یہاں پر ٹیمکریلی رکھے ہیں بات میں ان کی جگہ بناتی ہوں اور یہاں پر جو تھوڑا فائلہ ہوا تھا وہ ٹیپ کر دیا ہے جب دیاں دکھر ابھی آئی ہی نہیں ہے چکے اور جو چیئرز تھی وہ میں نے ابھی فلحال کے لیے یہاں سامنے رکھ لیے چکے تھوڑا سا یہوالا ٹیزیں تھالی کیا ہے اور اب میرے جو عربی ہے وہ اوبر چکی ہے بایل ہو گئی ہے تو میں اس کو دیکھے گا اس پام کرنا باپ کی ہے ایک ہاتھ سی کپر پول گیا ابھی جس میں گیس دچی ہے جب کپ بےیاے دچی ہے جو میں نہیں چاہتی تھی وہی ہو گیا ہے عربی ہو گئی ہے اور ہو گئی ہے اور بھائی ہے اور میں عربی بنا لیتی ہوں بنا کے آپ کو شکل رکھاتی ہوں عربی کی کی میں چٹ پٹی عربی بناتی ہوں اور پھر روٹی بنا ہوں گے لنچ کروں گی کیسے تو گایز نجی تو گئی ہے تو دیکھ سے بھائی ہے قبل کے مرور نے کیوں کہ عربی کا خلوہی ہو گیا ہے کیونکہ اڑوی کا ہلوائی ہو گیا ہے اور یہ پتہ ہے کیوں میں اوبر بائل ہوئی ہے کیونکہ میں آپ لوگوں سے ہی بات کر رہی تھے اور میرا دھیان تھوڑا سا بھٹکا ہوا تھا اس لیے میں اوائیڈ گرتی کیونکہ میں کام کر کے ولوگنگ کم کروں کیونکہ میں گربڑ کر دیتی ہوں پھر چلو خیر کوئی بات نہیں تیل شاید سے زیادہ گرم ہو گیا ہے اس کو کر دیتے ہیں گیس کو بند کیونکہ تیل ہو چکا ہے گرم اور سارا جو مسالہ ڈالے گا اس لیے ہم سب سے پہلے ایڈ کریں گے اس میں پہلے تھوڑا سا ڈال کے دیکھوں گی کافی گرم ہو چکا ہے کافی گرم ہو چکا ہے پر ہندہ گر دیتے خوب مار کے سب سے پہلے ایڈ کریں گے اس میں اجوائن چھیک ہے پھر اس میں ایڈ کریں گے ہم ہنگ ہنگ اچھی گوانڈیٹی میں میکس کر لیں گے اس کو ہاتھ سے اٹھا کے اچھے سے ایک ہی جگہ ہی کھٹا ہو گیا ہے تھوڑا اچھے سے میکس کرو چمچہ لینا پڑے گا مجھے چمچی لے لیتی ہوں چمچہ تو دور ہے چھیک ہے پھر ہم اس میں ڈالیں گے تھوڑی سی کالی مرچ کالی مرچ میکس کر دیتے ہیں پھر ہم اس میں ڈالیں گے دھنیا پاوڈر ہلڈیٹا میرے نا بولی گئی لکھے آتی ہوں ایڈ جوڑی ہو گئی گر بار فون کی میری پھر سے پھول ہو گئی تھی اور جو میرا ہلڈیٹا بنا تھا میں وہ آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر پائی کیونکہ میری ختم ہو گئی تھی اور جتنے میں نے ڈلیٹ کیا لیپ ٹاپ پہ ہی ٹرانسر کیا تھوڑا بہت جوڑی اس کا ڈیٹا تھا اتنے تو ہر بھی بن چکی تھی اور میں اس کو کھا بھی چکی تھی تو میں ریلی ساری پر تھوڑی ہر بھی بچی ہے میں ایک کلپ ضرور ایڈ کر دوں گے کہ ہلوہ کیسا دکھ رہے ہر بلکل بھی ٹیسٹ میں اچھا نہیں تھا مطلب ہلوہ تو وہ بنی گیا تھا ٹھیک ہے پر ٹیسٹ پھر بھی اچھا آ سکتا تھا مسالوں کے ساتھ پر وہ نہیں آیا جیب سا شکل پہ اتنے تو اروی پہ کلر بھی نہیں آیا اور وہ بیکار بن گئی کوئی بات نہیں چلو کلیننگ ہو گئی ہے جھاڑو بھی لگا دیئے اور پوچہ بھی لگا دیئے اور یہ دیکھو سیلن کیسے آنے لگی ہے تھوڑی سی بارش ہوئی ہے سیلن یہاں بھی آگئی ہے اور سیلن یہاں بھی آگئی ہے دیکھو پوری پر وال پہ پانی آگیا ہے گلی ہو چکی ہے وال پر اتنے نکم میں لوگ ہیں کام کر کے رازی نہیں ہیں کام نہیں کر رہے ہیں بہت ٹائم سے کمٹین ڈالی ہوئی ہے گل میرا دیکھو پوری برباد ہے گل میرا اس میں سامان ہے جو ویسٹڈ گل سامان ہے اس کو یوز نہیں کر رہے ہیں ابھی وہ رکھا ہوا ہے نہیں تو سارا سامان بھی خراب ہو جائے گا روم والی وال پہ دیکھتی ہوں بارش کیوں جیس سے آیا ہے ہائی کیا ہم روم کی وال بھی گیلی ہو چکی ہے بھی دکھانے رہی ہو دون بیٹھا ہے سامنے اس کو دکھت ہو جائے گی تو یہ ہے اپ ڈیٹس گیلے پن کی جس کو ہمیں ہر روز ہر بارش میں جس سے ہمیں جو جنا پڑتا ہے ہم یہی ختم اور کل بلیں گے بہت جو دی آپ سے نئے بلوگ کے ساتھ پلیز شیئر سبسکرائب اور لائک کرنا مت بولیے گا اگر آپ کو میری بلوگ پسند آ رہے ہیں نہیں آ رہے تو آپ ڈس لائک بھی کر سکتے ہیں اس میں بھی تھوڑا سا برا لگے گا پر شیئر اور سبسکرائب چینل کو ضرور کریں بائی بائی